میرے شوہر ہر وقت گصہ کرتے رہتے ہیں گھر میں لڑائی بھی ہونے لگتی ہے باپا اس موقع پر کیا حکمت ہے امیلی اختیار کرنی چاہیے تعویز ان کو دے دینا چاہیے جب بھی ان کو غصہ ہے نا بچوں کے اببو کو میں تو یہ لفظ نہیں بولوں گا جو انہوں نے بولا بے باقی کے ساتھ ان کے اگر بچے ہیں تو بچوں کے اببو ورنہ یہ کہوں گا کہ میرے مدنی بیٹے جب بھی غصہ ہے تو وہ تعویز اپنے سیدھی طرف کی دار کے نیچے دبا لے جتنا غصہ زیادہ آئے نا ان کو اتنا زیادہ دبائے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یعنی غصہ آپ کے مدنی بیٹے کو آ رہا ہوگا تعویز مدنی بیٹی کو تعویز مدنی بیٹی پہنے گی یہ ٹھیک ہے بروانی آپ علاج دے رہے صحیح ہوگا موں میں رکھ لیں داروں کے بیچ میں وہ دانی سیدھی طرف یہ مجلس تعویزات سے حاصل کر لیں اچھا جب تک وہ تعویز نہ لیں اور اگر لے اور بسا کر تو پہ اس ٹیمبر نہ ہاتھ میں ہو آگے پیچھے رے گیا ہو یہ تو سنبھال کے در رکھنا پڑے گا جب تک ان کے غصے کا علاج نہ ہو جائے تعویز اگر موں میں رکھنے کی محلت یا موقع یا مدنب نہ ملے تو کیا کرے یا جب تک تعویزات پہ نہیں آتا ایسا تو کیا کرے تصور میں صحیح ہے تصور میں تعویز رکھ لیں کہ جیسے میں نے تعویز دکھ لیا ہے اور اب وہ داڑوں سے دباتی رہے جتنا اس کو غصہ زیادہ ہے وہ داڑیں ملاتی رہے مگر اس طرح نہیں کہ اس کا موہ ٹیڑا پلہ ہو جائے حکمت عملی سے مجھے اس کو ہو سکتا خامہ کا غصہ زیادہ ہے اور ہاتھ چل جائے تو میرا موہ چڑھاتی ہے یہ حکمت عملی سے ہوگا تو یوں دباتی رہے دانتوں کو بہلا دونوں طرف کے بھی دب جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے پورے بتیسی بھی دب جائیں تب بھی حرج نہیں ہے انشاءاللہ یہ کیسے بھی فائدہ ہوگا اور اگر ہونٹ بد ہوئے نا تو داتوں کا دبنا اتنا نظر نہیں آئے گا جی جی دانت دکھانے نہیں ہے اور اگر دیکھو اگر کسی کے بچوں کی امی بات بات میں خصہ کرتی رہتی ہے تو یہ بچوں کے ابو کو یہی عمل کرنا ہے تعویز تعویز موجود نہیں ہے تصور میں تعویز کو دبانا ہے یہ دانت دکھانے نہیں ہے ورنہ وہ ڈرے گی اور زیادہ گصے گرے گی کہ مجھے کھا جائے گا ابھی دانت کچکچا رہا ہے اور مشکل نہ کھڑی ہو جائے انشاءاللہ گصے کا علاج ہو جائے گا امید قوی ہے اچھا یہی تعویز اس کے لئے بھی کارا مدیا کہ جیسے کہ کسی کی ماں بیٹے کو زیادہ جھاڑتی رہتی ہے یا باپ جھاڑتا رہتا ہے بیٹے کو تو بیٹا بھی یہ تعویز استعمال کر سکتا ہے اور یہی عمل کر سکتا ہے اس طرح بیٹا ستاتا ہے بیٹی ماں کو ستاتی ہے یا باپ کو ستاتی ہے تو مابب یہی تعویز استعمال کر سکتے ہیں یہ مطلب اول ڈراؤنڈر ہے یہ تعویز ہر کارا ہے ہر کام کے لئے ایسا لگتا ہے جسا آپ یہ فرما رہے ہیں اس میں جو یہ عمل کرے گا اس کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ضبط اور صبر بھی نصیب ہو سکتا ہے اور جو سامنے والا ہے نا اس کو تھندک بھی ملے مطلب وہ بھی اس کا مزاج بھی تھندہ ہوتا رہے گا یوں ایسا مطلب ملٹی پرپس تعویز ہوا رہا آپ کہتا ہے جی جی اب اس میں یہ ہے کہ دو دوستوں میں بھی اگر ایسا ہو نہ کہ اس دوست کے بھی گھر چلتی بھی نہ ہو اور دوست وہ چیڑ چیڑا بات بات میں وہ پھڑے کرتا ہو اگر یہ دوست وہ ڈال لے گا نتا بھی تو انشاءاللہ مزینہ مزینہ ہو جائے